ناظرین آداب اس انڈیا میں آپ کا استقبال ہے ناظرین سماجوادی لیڈر ابو آسی مازمی نے دی مسلمانوں کو پاکستان جانی کی دھمکی جی ہاں ناظرین بھارتی مسلمانوں میں دو خداور شخصیات ایک چھوٹے مدنی دوسرا ابو آسی مازمی ایک ملی خائد دوسرا سیاسی خائد لیکن دونوں کے لیے بھارت میں مسلمانوں کی موجود کی ناقابل برداشت ایک نے انرسی کے وقت مسلمانوں کو اپنانے سے کیا تھا انکار تو دوسرا نے دی مسلمانوں کو پاکستان چلے جانے کی دھمکی جب سیکلرزم کا بھوت دونوں کے سر چڑھ کر ناشتا ہے تو یہ اپنے اپنی سیاسی آخووں کے خوش آمد میں اس خدر مدھوش ہو جاتے ہیں کہ اکثر انہی کے رنگ میں رنگیں نظر آتے ہیں اور ان کی زبانوں اور نیتوں میں بھی صاف خوٹ نظر آتا ہے اس بار تو بڑے میاں ابو آسی مازمی نے آن کیمرہ مسلمانوں کو پاکستان جانے کی دھمکی دے ڈالی ہے نظرین پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا سماج وادی پارٹی کے خدہ ورنیتا آزمی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر مسلم لیڈر چاہیے تو مسلمان پاکستان چلے جائیں کی دھمکی دے رہے ہیں ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہمارا لیڈر صرف اور صرف ہندو ہی ہوگا دراصل سارا معاملہ انخریب یو پی الیکشن کا ہے اور اس بار یو پی میں بیریسٹر اسد الدین کی پارٹی ایم آئی ایم کی دعویداری ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سارا تماشا اسی خوف کا نتیجہ ہے جیسے چند سال خبر چھوٹے مدنی جی نے اوییسی کی خیادت کو لے کر ایک بیان میں زہر اگلا تھا آج کچھ وہی انداز وہی تیور ابو آزمی کے ہیں فیلحال تمام سیکلر پارٹیوں کے خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے داڑھی ٹوپی پہنے یہ مسلمان اپنے اپنے سیاسی آقا کو خوش کرنے میں لگے ہیں بہرحال 73 سالوں سے سیکلرزم کا راگ الپنے والی کانگریز سماجوادی وہ دیگر نئی نویلی سیاسی جماعتوں کو سیکلرز جماعتیں کہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک اشارہ ہے اور مستقبل کے بھارت کی کھلی تصویر ہے بس دیکھتے جائیں خود کو سیکلرز ہونے کا دعوی کرنے والی سیاسی جماعتیں اور کیا کیا انداز اپناتی ہیں اور ایک ایک کر کے کتنے چہرے بے نخاب ہوں گے اگر یہی یوگی یا کوئی اور کہتا تو بات کو سمجھ جاتی لیکن یہاں جس طرح مسلمانوں کے بڑے بھئیہ ہی مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ شیر یادہ رہا ہے دل کے فپولے جل لٹھے سینے کے داغ سے دل کے فپولے جل لٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے خیر بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں لیڈر حکمران بننے کا حق میزائل مین سے لے کر چائے بیچنے والے ماتھے پہ تلک سر پہ پگڑی ٹوپی اور چہرے پہ داڑھی رکھنے والے جھبے سے لے کر ساڑی اور ہجاب پہننے والوں کا بھی برابر کا حق ہے اس پہ علمہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو لا نہیں کرتے فیلحال ملک بھر میں ابو آسی مازمی کے اس بیان کی مذہمت کی جا رہی ہے اور سوشیل میڈیا سارفین کی جانب سے ان کی چند پرانی متنازد تصاویر شیئر کرتے ہوئے انہیں منافق اور دلال جیسے الخاب سے نوازہ جا رہا ہے موسیقی